ملک آزاد کیا اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے ستائیس رمضان کو یہ نعمت مسلمانوں کو ملی اس پر کتنی قربانیاں لگیں تیس لاکھ کے قریب مسلمانوں کو قربان ہونا پڑے ٹرین کے اندر لاشوں کی لاشیں بھر کے آئی عورتوں پر ظلم و ستم ہوا بچوں پر ظلم و ستم ہوا لوگ گھروں پہ گھر ہوئے آج بھی ان تصویروں کو دیکھ کر انسان کا دل روتا ہے آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ کتنے ظلم کیا انگریز نے ہندووں کے ساتھ مل کر مسلمانوں میں کیا اس ظلم و ستم کو یاد کر کے گانے میں جانے چاہیے کیا اس ظلم و ستم کو یاد کرنے کے دن میں ان کو بنائے اس سارے سواب کرنے کے الٹا گناہ بھیجتے ہو الٹا گانے بجا کر ناچ گانے کر کے جشر منع کر یورپ کو خوش کرتے ہو اور ان قربانی دینے والے مسلمانوں کی روحوں کو تکلیب پہنچاتے ہیں یہ آزادی کا تصور نہیں ہے آزادی کا تصور کیا ہے قرآن و حدیث میں اس بات کی وضاعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مکہ فتح ہوا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی دے لی مشرقین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیہانی رضی اللہ عنہ کی گھر تشریف لائے آپ نے غسل کیا ایک ہی کپڑے کے اندر پورے جسم کو اچھی طرح نہ پیٹ لیا امیہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات چارش کی ادا کی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات چارش کی ادا کیے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن اللہ آزادی دے رہے ہیں اس دن آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں شکرانے کے نفر پڑھ رہے ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں گانا بجا رہے ہیں ناچ گانا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تصور بھی ہے یہ جو ہمارے نوجوان ادرات موٹر سیکلوں کے سرنسر اتار کر موٹر سیکلیں نکالتے ہیں کبھی سوچا گھروں کے اندر مریضوں کی کیا حالت ہوتی ہے سونے والوں کی کیا حالت ہوتی ہے یہ کون سا مسلمان ہے اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اور اس میں کل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جس دن فیرون سے آزادی دی موسیٰ علیہ السلام اس آزادی کے بعد پوری زندگی اس دن دست محرم کا روضہ رکھتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہودیوں سے پوچھا گیا تو اس دن کا روضہ کیوں رکھتے ہو جواب دیا ہم اس دن اللہ کے شکرانے کے طور پر روضہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس دن یہودیوں کو فیرون سے نجات عطا فرمائی حکم یہ ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی لئے تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بند ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دے دوں گا اور جب مسلمان شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کا انکار کرتے ہیں پھر کیا ہوگا اللہ تعالی فرما رہے وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر کوئی میرا انکار کرتے ہیں اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ ان کے لئے پر سخت عذاب ہے اب عذاب آ رہے ہیں وہ جی ڈالر اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں تجارت ختم ہو رہی ہے پاکستان کی معیشہ ڈوب رہی ہے سودی نظام چلیں گا تو معیشہ ڈوبے گی نا اللہ جو فرما رہے ہیں وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم میرا انکار کرو گے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ پر عذاب تو آئیں گے اب سلاب آیا کتنے نقصان ہوگا